لہور انتخابی موہم کے لیے حلقہ این ایک سو چوبیس میں میدان سج گیا لے گی رہنما رانہ منصور نوید سید بابر شاہ اور ان کے ٹیم کے جانب سے شریف پارک میں امیدوار میاں شہباز شریف کے حق میں پندال سجایا گیا جس میں سابق وفاقی وزیر رانہ مبشر اقبال رانہ راشد مہناس چودی ساجد امین اور تنمیر چاہو خانی شرکت کی جبکہ اس موقع پر رانہ مبشر اقبال کا استقبال گھوڑوں کے رکس اور بگی میں سوار کر کے کیا گیا مزید جانتے ہیں علی اکبر آوان کی اسی رپورٹ میں لاہور حلقہ انہیں ایک سو چوبیس میں انتہابی دنگل سج گیا لیگی رہنما رانہ منصور نوید اور سید بابر شاہ کی جانب سے امیدوار میاں شہباز شریف کے حق میں جلسے کائنہ کات کیا گیا جس میں سابق وفاقی وزیر رانہ مبشر اقبال رانہ راشد مہناس سابق چیئرمن چودری ساجد امین تنویر چاہو خان نے شرکت کی جبکہ اس موقع پر رانہ منصور نوید سید بابر شاہ اور ان کی ٹیم کی جانب سے رانہ مبشر اقبال کا استقبال گھوڑوں کا رکس کروا کر کیا گیا اور رانہ مبشر اقبال کو بگی میں سوار کر کے پنڈال تک پنچایا گیا جبکہ شریف پورا اور جلکے کے عوام نے نون لیگ کے حق میں نعرے بلاند کیے اور نون لیگ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرانے کا عظم ظاہر کیا جس پر رانہ مبشر اقبال نے دھواندار تقریر کر کے عوام کا لہو گرمایا اور رانہ منصور اور سید بابر شاہ اور ان کی ٹیم آصف جٹ عباس بٹی منیر ڈھوڈی ادنان گھنگ بابا مختار جمیل میو شباز کھوکر منیر جٹ کی پنڈال سجانے پر خوب حوصلہ فضائی کی کیمرامین اشفاق احمد کے ساتھ علی اکبر اوان لاہور شبیر مقبول سینئر مسلم لیگی رہنما کے قزن عمران رشید سینئر انجینئر پاکستان ڈیفنس منسٹری کی شادی چیف انجینئر لیسکو محمد اخلاق قادری سہت کی بیٹی کے ساتھ ہوئی شادی کے پروکار تقریب خوبصورت حال میں منقید ہوئی جس میں عزیز و وقاری بھلقہ حباب سمیس سیاسی سماجی مذہبی عدبی عملی شخصیات میں مختلف شبہہ زندگی سے وبستہ افراد نے خصوصی شرکت کی سیاسی شخصیات میں شبیر مقبول سینئر مسلم لیگ رہنما سیکٹری اطلاعات نشویات آل پاکستان انجمن تاجران لہور تنویر مقبول چیئرمن سپریم کانسل انجمن تاجران لیاقت آباس سماجی شخصیت حاجی منظور صاحب محمد مستاق جازی مستاق غلام فرید مجید صاحب جنید مستاق حاجی رشید صاحب ساجد منظور عابد منظور فیسر رشید غلام رسول ندیم نظیر غلام مصفہ شاہد منظور آیاز غلام رسول مجاہد مجید تاہر مجید سمیت سیکڑوں مہمانوں نے شرکت کی دیرہ اسماعیل خان سے بیورو چیف اسد آباس کے مطابق سابق سینئر امیدوار این اے 44 وقار احمد خان کی پریس کانفرنس ڈی آئی خان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ ملنا افسوس کی بات ہے جب پارٹی میں شامل ہوا تھا تو ٹکٹ کے یقین دھیانی کرائی گئی تھی مجھے مولانا فضل رحمان کے کہنے پر ٹکٹ نہیں دیا گیا مولانا میرے ساتھ اتنا کلاف کیوں ہیں آئے میدان میں مقابلہ کریں مولانا فضل رحمان نے میرا ٹکٹ جاری ہونے سے رکھوایا اب دیرہ اسماعیل خان کے فیصلے افغانستان میں بیٹھ کر نہیں ہوں گے مگدوم گروہ کو ساتھ ملا کر قومی صوبائی حلقوں پر جمعیت کو شکست دینے کا عظم ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے میرے بیٹے کو پی کے ایک سو تیرہ کا ٹکٹ ملنا خوش آئندہ ہے میں آزاد حیثیت سے اینے فورٹی فور سے الیکشن لڑوں گا میدان چھوڑنے والا نہیں اگر میں زید گیا تو اپنی سیٹ مسلم لیگ نون کو دوں گا دیرہ اسماعیل خان سے بیورو چیف اسدباس کے مطابق امیدوار پی کے ایک سو تیرہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرز ملک قیوم نواز احسام مہمانے خصوصی امیدوار اینے پنتالیس محمد یکوب شیخ با مقابلہ اندرونی فقیر نگیر دیرہ اسماعیل خان مرکزی دفتر کا افتتا کرتے ہوئے کا براستہ منظر میں سارے دیل تھیندہ ہے کہ سارے نلزیاتی نہ تھیوے اصا اپنے دوستان دے اپنے علاقے دے مسئل اصا آپ حل کروں دے انشاءاللہ اللہ دے حکم دے نال میں گوڑیر اسماعیل خان دے غیور عوام دے ہوتے بروز آئے اللہ دے حکم دے نال انشاءاللہ دوہزار دیرہ جی میں میں قومیاب کی تانے دوہزار اٹھارہ جی میں میں کو تسا پرپور طریقے دے وورڈیتا ہی اروال سے ڈسٹرک ریپورٹر شہوار قازمی کے مطابق زفروال کے مشہور سماجی اور کاروباری شخصیت چودری خالد رشید لگوال ہاؤس والے جو کچھ دن پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے تھے آج ان کے دسویں کے ختم شریف کی محفظ لگوال ہاؤس زفروال میں ادا کر دی گئی جس میں علاقے کی بہت بڑی تداد کے علاوہ سی او وائس نیوز ملک احسن سیاسی شخصیت پی پی فیفٹی فور کے ازاد امیدوار چودری اویس قاسم اور اینے سیمٹی فائف کے امیدوار دانیال عزیز نے بھی خصوصی شرکت کی مشہور نادخواہ اور مشہور علماء کرام نے نادخانی اور درود اسلام کے بعد چودری خالد رشید مرہوم کی بکشش کیلئے دعائیں کی گئی